ہیلو پرمز اسلام علیکم تو آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج کی جو ویڈیو میں آپ کو شیئر کرنے چاہ رہی ہوں آپ کے ساتھ یہ جی عید کی ویڈیو ہے تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے ایڈٹ کرنے میں کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ عید پہ بہت زیادہ گیسٹ ہوتے ہیں دابتے ہوتی ہیں اور اس طرح کی چکرد ہوتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑی سی طبیعت بھی ڈاؤن ہو ہی جاتی جیسے کہ میرا گلہ ہڈاب ہو گیا تو یہ عید کا ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں تو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو یہ دیکھیں جی یہاں پر جی بکرے جو میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ زبا ہو چکے ہیں الحمدللہ تو یہ ویڈیو جو ہے آپی انیلا نے بنائی ہے کیونکہ وہ اپنی امی کی گھر پہ تھی اور میں اپنی امی کی گھر پہ تھی تو میں کچھ یہاں پر زیادہ شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ یہاں پر جو ہے گیسٹ بہت زیادہ آتے ہیں اور عید کے تین دن تو لگاتار بہت زیادہ گیسٹ آئے ہیں اور اس کے بعد بھی جو سنسلہ ہے وہ ابھی تک رکا نہیں ہے ابھی بھی گیسٹ آ رہے ہیں کیونکہ ساتھ بچوں کو چھوٹیاں وغیرہ ہو گئی ہیں تو وہ اس لیے پھر تو یہاں پی نیلا نے ویڈیو بنائی ہے تو کہہ رہے تھے کہ بلکل بھی ٹائم نہیں ملا رات کو بچوں ان کو مہندی لگانے کا تو یہاں پر انزلہ اور اس کی کزن جو مہندی لگا رہی تھی اور ساتھ یہ بن گی ہے جی چاٹ چنہ چاٹ میٹھی عید ہو یا پھر بکرہ عید یہ چاٹ تو مزٹ ہے اور لڑکیاں تو سب سے پہلے اسی پر ہی ٹوٹتی ہیں اور اسی کو گھانے کا مزہ آتا ہے تو بہت مزے کی چاٹ لگ رہی ہے آپ ہی انزلہ نے بنائی ہے کھٹے پانی والی چاٹ تو اس کی بھی ویڈیو ہمارے چینل پہ ہے اور اس کے بعد یہاں پر جی قربانی ہو رہی ہے تو یہاں پہ بندہ تھوڑا سا انموشنل ہو ہی جاتا ہے اور اس کے بعد لڑکیوں نے ساری جو انزلہ کی کزنز ہیں انزلہ ان سب نے مہندی جو ہاں واش کر دی ہے اور کتنی اچھی مہندی لگ رہی ہے اور لڑکیوں کی جو عید ہے وہ چوڑیاں اور مہندی سے ہی ہوتی ہے کیونکہ بچیوں کو تو اتنا نہیں پتا ہوتا قربانی کا جیسے جیسے وہ بڑی ہوں گی پھر ان کو پلتا چلے گا لیکن ان کی جو خوشی ہے وہ مہندی ہے اور پھر چوڑیوں میں ہی ہے اور عیدی لینے پہ یہاں پر وہ ریڈی بھی ہو چکی ہے اور اب یہاں پر جی آپ دیکھیں انیلا بابی جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ جی گوشت صاف کر رہے ہیں سب سے مشکل کام یہ ہی ہوتا ہے گوشت صاف کرنے کا اور وہ یہاں پر کر رہی ہیں تو اس کے بعد جی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور لاسٹ جو ویڈیو تھی اس میں بھی میں نے آپی کو ہی دیکھا تھا گوشت صاف کرتے ہوئے میرا حیال ہے ان کی ذمہ داری آئیے تو جو کرتا ہے ہر دفعہ اسی کو ہی بولا جاتا ہے کہ جی آپ ہی گوشت یہاں پر صاف کر دو اور یہ دیکھیں اتنا زیادہ یہ گوشت انہیں صاف بھی کر لیا ہے اور یہاں تک یہ تھا کہ سارا عوض جو صبح کا انہوں نے کام وغیرہ حتم کیا ہے اور اس کے بعد جی گوشت وغیرہ بانڈنے کے بعد گھر میں جو گوشت آپ نے رکھنا اور دیپریج میں وہ اگر آپ اچھی طرح سے صاف کر کے رکھ لیتے ہیں تو پھر بعد میں آپ کو آسانی ہو رہتی ہے جب بھی آپ نے بنانا ہے تو تھوڑا سا ایک پیکٹر نکالے اور بنا لی اور اس کے بعد جی یہاں پر کیمہ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ گوشت اتنا کھانا پسند نہیں کرتے سیم آپی نیلہ جو ہیں وہ بھی یہ جو بوٹیاں وغیرہ وہ نہیں کھاتی وہ صرف کیمہ ہی کھاتی ہیں تو ویسے بھی کباب وغیرہ بنانا ہو وہ کوئی دعوت ہو تو کیمہ اگر آپ نے کر کے رکھ لیا ہے فریشتی تو پھر اس سے آپ اسی جو ہے کباب وغیرہ بنا سکتے ہیں یا کیمہ پلاو بنا سکتے ہیں تو یہ ان کے جو بائیں ہیں وہ یہاں پر بنا رہے ہیں جی کیمہ اور آپ یہاں پر ویڈیو شوٹ کر رہی ہیں اور یہ دیکھیں جی اور کیمہ شیمہ بنانے کے بعد جب وہ رات کو فری ہوگے تو انہوں نے لگائے تکے تو بڑی حمت ہے میں کہتی ہوں اتنا کام کرنے کے بعد تکے لگانے کی بھی حمت ہوگی تو رات کو انہوں نے تکہ پارٹی کی اور مزہ آتا ہے جب فریشلی گوشت کے ساتھ آپ تکے بناتے ہو تو بہت مزے کہ یہ تکے بنے تھے بن کے ریڈی ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ بچے بھی انجوائے کر رہی ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے